ہلالی صاحب کچھ رانہ سناؤلہ کے کیس سے مطالق بات کر لیتے ہیں آج وہ منشات سمنگلنگ کیس میں بری کر دی گئے ہیں تو جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تب شہریار آفریدی نے ہی کہا تھا کہ جان تو اللہ کو دینی ہے تو ثبوت نہیں دیئے انہوں نے دیکھئے سیدھی بات یہ ہے کہ پندرہ کیلو گرام ہیروین تھا یا کیا تھا کوکین تھا یا کس قسم تھا ڈرگ تھا نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھا گیا وہ مسٹیک تو نہیں وہ چونٹی تو نہیں تھی پندرہ کیلو گرام کا ایک بڑا بیگ تھا تو انہوں نے کیا دیکھا اب وہ جو دیکھا وہ غیب ہے اور اگر نہیں تھا وہ دیکھا تو پھر ان کی قریبیلٹی غیب ہے تو میں ماف کریے میں اب آپ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا لاری صاحب آپ کو یاد ہوگا نارکوٹک کمیشن پہلے ہوتا تھا انٹی نارکوٹک کمیشن ہوتا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اے 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 بنای تھی آپ کو یاد ہوگا اور اے 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 میں مسئلہ یہ تھا کہ انٹی نارکوٹک فور کہ جس میں تمام فورسے سے لوگ گئتے ہیں اور اس رات فنانس ڈپارٹمنٹ نے صرف ایک کام کیا تھا اتنی گاڑیاں خریدنے کا نوٹیفکیشن اتنی جناب گھر لینے کا نوٹیفکیشن اتنا فنیچر لینے کا نوٹیفکیشن اتنا فلانے لینے کا نوٹیفکیشن اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یون فنڈ فر ڈیوز کنٹرول کے لوگ آگے بیٹھے ہوتے تھے میں اور میرا ایک دوست ہوتا تھا ہنٹ سپیل میں ہم دونوں اس میں کٹھے کام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے جب ہم کام کرتے تھے تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو کہتے تھے میں نے کہا تم کو ان کی طاقت کا نہیں پتا چھپ کر کے بیٹھو تم تو جرمنی چلے جاؤ گے میں نے پاکستان میں رہنا ہے میں کہا کر لوں گا تو اصل مصورت یہ ہے کہ یہ اے 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 ایف نے پکڑا تھا اچھا نہ تو عمران خان نے پکڑا نہ تو کسی ایس اچو نے پکڑا نہ تو کسی آئی جی نے پکڑا نہ پکڑا تھا اے 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 ایف نے کریڈی بلٹی کا مصورت نہ عمران خان کی ہے اے 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 ایف انٹی نارکوٹک فورس میں آپ کو ایک بات دوں بڑا مہزار واقعہ سام میں چاہی میں ڈی سی تھا تو انٹی نارکوٹک فورس کے کچھ لوگ جو تھے وہ ایک برابچہ ایک جگہ ہے وہاں پر جو تھے نا وہ دیکھنے گئے تھے کیشل دیکھنے کے لئے اب مسئلہ پتہ کیا ہے حلالی صاحب میں اور آپ تو دور کی بات ہے رانہ سنالا بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے اے 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 مرہا اس کو کو کوئے بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو مسکین ہم تو آج ٹی وی جو ہے وہ بات کر دے گا اور کچھ نہیں اس کو نہیں لگاؤ اس کے اوپر رانہ سنالا تو بولے میرا مجھرم کون تھا شہر جا رہا ہے فریضی نے تو جا کے پکڑا پکڑا تو این ایف نے تھا حلالی صاحب آپ سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کرانے کا ایک سلسلہ ہے تو ہمارے سیاسی تظام کو عدم اس تحکام سے اسی سلسلے نے دوچار کی رکھا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کب تک چلے گا کوئی انڈ ہے سر نہیں وہ جو آج کا سواتی صاحب ہیں وہ سنا ہے وہ لارکانہ پہنچ گئے ہیں جی جی سندھ پولیس نے انہیں گرفتار کیا سنا ان کو سندھ پولیس نے گرفتار کر کے لارکانہ لے گئے ہیں سکھر سکھر کے لارکانہ 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 کمبر کمبر میں گئے کمبر لارکانہ میں وزیراعلا کے جہاز میں گئے ہیں اچھا علی صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ جو ریکوڈیک منصوبہ ہے پاکستان کیلئے کیا یہ واقعی گیم چینجر کے حیثیت رکھتا ہے لالی صاحب اب تک تو ہم اس لیے کہ یہ بیکار قسم کے اوبجیکشنز کرتے رہے ہیں اور ایک معاہدہ جو بلکل ٹھیک طریقے سے سائن ہوا تھا پچیس فیصد بلوچستان کو مل رہا تھا پچھتر فیصد وہ دال رہے تھے اور بلوچستان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے دالنے کے لئے جب ان کو بولا گیا تو ان کے پاس کہنے لگے ہمارے پاس نہیں ہے تو ان نے کہا چلو ہم بھی یہی دال دیتے ہیں اور جیسے اوریا صاحب نے کہا پھر ایک صاحب ہیں جو ہر چیز کو سونا بناتے ہیں مبارک مند صاحب جو بھی ہے وہ آ گئے اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہ جو مڈ ہے جو آپ کو پروسیس کرنا پڑتا ہے دیکھئے جب یہ ایک قسم کا کیچڑ نکلتا ہے سکری وہ سلری وہ اس میں گولڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کپر بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بہترین جگہ جدر وہ صفت ہوتا ہے وہ ہے چین گوادر سے اس کو چین جانا تھا ادھر صفت ہونا تھا تو انہوں نے کہا یہ تو میں کر سکتا ہوں یہ تو بائیں ہاتھ کا کیل ہے بہرحال انہوں نے کنونس کر دیا جو بھی تھا ادھر کنونس ہو گئے کوٹ میں جب گئے تو فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا اس اس کلیم یہ تھا کہ بلوچستان گورنمنٹ کے یہ منرلز جو ہیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے آپ تو فیڈر گورنمنٹ سے فیصلہ کر کے لیا ہیں لہٰذا یہ غلط ہو گیا انہوں نے کہا آپ کوٹ آف آبیٹریشن میں دیا گئے وہ ٹھیک ٹھاک ادھر ان کو فائنز ملیں روزویلٹ ہوتیل شرائب ہوتیل پی آئے کے پلینز پاکستان ایمبسی کے ریزیڈنس بھی ادھر ضبط ہونے والے تھے ان کے پاس تو کبھی پیسے ہی ہوئی نہیں سکتے ہیں جو چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے مشکل سے شوکترین نے عمران خان کے وقت اس کو یہ ڈیل کیا کہ بھئی وہ سب ماف ہو جائیں گے آپ انویسٹ کریں اور آپ کا حصہ جو ہے اور وہ اور یہ اور کیلکولیٹ یہ ہوا جو دوہزار تیرہ میں جو اس کو جانا تھا ان آپریشن یا دوہزار بارہ میں اب تک ہمارا بیس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے نقصان ہوا ہے یہ ہے یہ ہے ہم لوگ جس طریقے سے we go about a project یہ ایک شیمفل کانڈکٹ ہے ماف کریے یہ کورٹ نے جو فیصلہ ابھی کیا ہے کیا اس نے فیصلہ کیا تھا ہمارے چودری افتخار صاحب سے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے ویسے ان کے بہت سارے فیصلے ہیں جو کسی کو ابھی تک نہیں سمجھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ there you have third world میں ایسے چیزیں ہوتے ہیں مگر نقصان دیکھئے کتنا ہوا ہے بالکل اوریا صاحب اب جب کیا عدالت عظمہ نے ریکوڈ ایک معاہدوں کو قوانین اور قوائد کے مطابق قرار دے دیا ہے تو آپ کیا دیکھتے کہ اس منصوبے پر اب کام شروع ہو جائے گا کتنے امکانات ہیں دیکھیں اصل مسئلہ جائے کہ چونکہ ہم چھوٹے لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا وہ سمجھتے تھے ہم شاید اکل نہیں رکھتے اصلرم ریسانی صاحب چیف میسٹر تھے وہ بیچ میں کودے اور میں اگر رپورٹیں بتاؤنا کہ انہوں نے کتنا بھتا مانگا تھا بہت سارے لوگوں نے اُت وقت کہ اس کو ہم کر لیتے ہیں اتنے پیسے ہمیں اور دے دو تو وہ کہتے ہیں ہم انٹرناشنل بلیک میلنگ میں نہیں جانا چاہتے ہیں اب آج آپ دیکھیں کہ آپ بتیس سال کے بعد وہ ثابت ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا آپ خود سوچیں ایبریانی صاحب نے جیسے کہا ہے کہ وہ مڈ سی ہوتی ہے آپ دیکھیں پتھر چھٹے 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 لے کے نکلتے ہیں اور اس پتھر جو ہے وہ زیادہ زیادہ کیا کام آپ کو کسی کے سر میں مارنے کے کام آ سکتے ہیں اگر وہ ان کی ٹکنولوجی موجود نہ ہو ادھر ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں لوٹ کے کھا جائے گا وہ آگے جائے گا میں فلانا آئے گا تھا لوٹ کے کھا جائے گا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی ٹکنولوجی ہونی تھی ان کی ٹکنولوجی ہونی تھی انہوں نے آپ کی مٹی کو انہوں نے سونا منانا تھا اور وہ ایگریمنٹ میں بخواہ پچیس سال کا تھا کہ پچیس سال کے اندر ہم آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گا آپ جس کو مرضی آپ دوبارہ ریڈ نگوچیٹ کر سکے اب وہ پچیس سال ہم نے گواہ دیا بلکہ انتیس سال گواہ دیا اب ہم آپ اندازہ کریں کہ اب ہم اس کو دوبارہ سے شروع اب تک پاکستان کی اکانومی جو تھی گیم چینجر پاکستان کی اکانومی کم از کم بلوچستان تو آپ اس کی ہر سڑک جو تھی وہ بنا سکتی تھے جیسے ان موٹر ویز ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر آپ دودھ اور شاید کی نینے بچا کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سے مطلب ہے میں آپ کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں یہ جب ملتان روڈ بن رہی تھی سکسٹیز کے اندر لالی صاحب آپ تو بیروکرسی جانتے ہیں جو ڈی ایم جی والے کرتے ہیں نا اس ملک کے ساتھ وہ تو اس ملک کے ساتھ اتنا ظلم ہے اس کے ساتھ بھی نہیں اس ٹھیکدار نے کہا جانان ٹھیکدار تھا وہاں کہا اس نے کہا کہ مجھے اتنے ہی پیسے میں اگر آپ یہ سائٹ سائٹ پر کر دیں میں ڈوال کیریج بھی بنا دوں گا اب یہ ورلڈ بینک کا پیسہ تھا یہ کانٹیک نورسیشن کے لیے جانا تھا وہاں پر اس کو اپروول کے لیے اپنا واشنگٹن میں میٹنگ تھی وہاں پر ٹھیک ہے اس بندے نے جوائنٹ سیکٹری نے اپنا جو ایک ٹور جو ہے سیکرفائس کہ میں اگر یہ نہ کر کے دوبارہ بدلا تو ہو سکتا ہے میں جوائنٹ سیکٹری ٹرانسفر روکے کسی اور دیکھا چلے جاؤں تو انہوں نے کہا نہیں سنگل نہیں بناو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے مفاد اور یہ بھی کسی بندے نے اسی وجہ سے کوئی کیا ہے کہ یار اس وقت جو سیکٹری تھا اس وقت جو ڈی سی چاہیت تھا اس وقت جو فلان تھا انہوں نے کوئی نہ کوئی گن ضرور کیا ہوگا تو اس کو پر اعتراض تو کرو نا کم از کم